بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم میں رکھا ہوتائے پہانئے میں رکھا ہوتا ہے یہ اس طرح رکھا بن ہوتا ہے تیس ہو ہوتا ہے ممارا اس طرح کا نہیں واقع ہوتا ہے برطن ہوتا ہے مٹی کا برطن ہیں مٹی کا، کا برطن ہوتا حکتا ہے اوپر سے کھلا ہوتا ہے اس ہوئے اس کا موں اس پا رکھ بکری کا چھوڑا چلادیتے ہیں بکری کا چھوڑا چلادیتے ہیں سو یہ تو عام کی طرف Frank vous تو آج بھی یہ نکارہ اس کو کہتے ہیں تمل بھی کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو آج بھی اُڈدہ دول بنیز وہاں وہ ہجرے میں رکھو ہوتا ہے جب جنادہ سیار ہوتا ہے یا کچھ خاص میٹنگ کے لیے لوگوں کو بلائے کرتے ہیں تو وہ ڈوٹوگی بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو مدد کر جاتے ہیں کہ میٹنگ ہو رہی ہے میٹنگ کا فلانٹ آئی ہے اور ابھی پہنچ آؤ میٹنگ کریئے یا ابھی جنادہ تیار ہے پہنچ آؤ یا ابھی اُڈدہ کھام ہو رہا ہے تو یہ اتنا دینے کے کہ آج بھی پھر تباہ دیئے پھر تباہ دیئے پھر تباہ دھونا بڑی تباہ دیئے پھر تباہ دیکھا تھا ایسا ہی ہو رہا تھا اور یہ ایک جو ہے گھانے بجانے کا ایک ڈھول کی طرف تلیکھتی چیز بھی ہے کہ یہ شادیوں میں لوگ بجاتے ہیں نکار کے اس وقت کہیں جا کر کھانے ساتھ ہوتا ہے جب میرا پیٹ پورا بھر گیا اُس جگہ نہیں سوچ گیا تو تب جا کر میں نے کھانا چھوڑا چوتھا پہ رہا جس پیٹ میں کبھی آدھی روٹی نہ ملی تھی جس پیٹ کو کبھی آدھی روٹی بھی نہ ملی تھی اس میں منعوبہ بھر گیا اس میں کیوں کہ کھانے اس پر دستوان پر کئی قسم کے کھانے تھے تو مملی تھی جو چیزوں کا امار جو ہے وہ اس پیٹ میں بھر گیا اب بدعزمی ہوئی کھانا مجھے نصیب نہیں ہوا کھانا حضم نہیں ہوا بدعزمی ہوئی بدعزمی سے یہاں پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ملٹیوں بھی ہو سکتی ہیں پھر بدعزمی ہوئی تو پھر اس کے علاج بھوائے گے کہ بدعزمی ختم ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے خدا خدا کر کے یعنی بڑی مشکل سے اچھا ہوا یعنی بہتر ہو جائے اس کے بعد بھی کھانے میں احتیاط کرتا اس میں کھانے میں بچاؤ کرتا احتیاط بچاؤ کرتا یا نہ کرتا ہاں کھانا دینے میں بیگم صاحبہ بہت احتیاط کرتا کہتے ہیں اگر میں کھانے میں احتیاط کرتا یا نہ کرتا مگر ہاں ہاں البتہ کھانا دینے میں بیگم صاحبہ ضرور بچاؤ کرتی تھی یعنی کم کھانا دینے تھی کہ اس کو بدعزمی نہ ہوگی گھٹتے گھٹتے آدھی روکی پر نہ ہوتا آدھی کم ہوتے ہوتے کیا ہو گیا اب بیگم صاحبہ آدھی روکی دیتی تھی جس طرح کھانا وافر مطار میں لاکھ آدھ دستخوان پر رکھا تھا آج بوس انتہار نہیں کھانا بیگم صاحبہ اس کے بعد کم کرتی گئی میری بدعزمی کی وجہ سے اور یہاں تک بھی حالت ہو گئی نوبت حالت ہو گئی کہ اب مجھے آدھی روکی میں نہ کرتی تھی حکم تھا کہ میرے سامنے کھانا وہ بھی مجھے آرڈر دیا گیا حکم دیا گیا کہ میرے سامنے بیٹھے کھانا بھلا بڑھتے میرے کو آدھی روٹی کیا بنا لہذا ترقی کرتے ہوئے میرے کو جو زیادہ کھانے کا شکین بند رہا ہو دن و دن دو 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 سورے اس کو آدھی روٹی سے کیا بات جاتا ہے اس پیٹھے لیکن ہاں آدھی روٹی سے پون روٹی نہ ہوئی یعنی آدھی روٹی آدھا ایسا روٹی کا پون روٹی کا تیسرا ایسا ہے تین ایسا روٹی نے پون تین ایسا ہے یعنی تھوڑی سی بھی روٹی زیادہ نہ دی گئی وہ آدھی مہتی نے پون تین ایسا ہے پھر بھی میرے بڑھ پیٹے ہونے کی شکایت تھی پھر بھی میرے بہت کھانے والے کی شکایت تھی آدھی روٹی یہ بھی دیتے تھے لیکن پھر بھی کہتے تھے یہ غلام بہت زیادہ روٹی کھاتا ہے نیکس پیلگراف نہ ان کے ایک لڑکی بس میرے ہی برابر تھی ان کے ایک لڑکی تھی اس لڑک میں بس صرف میرے ہی برابر تھی یعنی میرے ہی عبن کی تھی یقین مانیے گا آپ یعنی یقین کریں اپنے کاریوں کو کہتا آپ یقین کرنا کہ ہر وقت اس کا مون چلتا تھا ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتی نہیں تھی یہ سوتے والا ہے یہ کچھ چیز بیچنے والا ہے مچل گئی اچھل گئی تو میں نے کھانا ہے اس کو لے کر دو پیسے لے کر لے کھا گئی یعنی سے دو پیسے لے کلاس سو پیسے کا کسی دور میں ایک روپیا ہوتا تھا سو پیسے کا کتنے ہوتا تھا ایک روپیا ہوتا تھا ایک روپیا ہوتا تھا پچیز پیسے کی ایک سکھا ہوتا تھا اس کو کہتے تھے چوانی پچاس پیسے کبھی ایک سکھا ہوتا تھا اسے کہتے ہیں اچھل گئی چار چوانیاں مل کر ایک روپیا بنتا تھا اور دو اٹھنیاں مل کر یہ چوانی مل کر ایک روپیا بنتا تھا اور دو آنے کا بھی سکھا ہوتا چھے پیسے کا چھے پیسے کی ہوتے تھے اس کے کہتے ہیں ایک آنا ایک آنا اور دس پیسے کیسے 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 تھا اور اس کے بعد دو پیسے کیسے 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 تھا پلس اس کے بعد دو پیسے کیسے کی ہوتے تھے توٹل بارہ پیسے ہوتے تھے ان کو کہتے تھے دو آنے یہ بھی سکھا ہوتا تھا کیسے کسی کا ہوتا تھا نمبر ایک پیسے کسی کا تھا نمبر دو آنے کسی کہتے پانچ پیسے الگ پانچ پیسے الگ پلس ایک پیسہ ایک آنا اچھا نمبر تین دس پیسے الگ پرس دو پیسے دو آنے نمبر چار چار چونیا ایک ربیا نمبر پانچ دو اٹھنیا ایک ربیا یہ سکھا اور کابل کے نوڑ بھی کابل کے نوڑ کا دیا پیو اسے کو میں بھی دو پیسے لے کر کھا گی جب سوڑا بیچنے والا آیا کھانے کی چیزیں بیچنے والا آیا تو اس نے پسک گی کہ میں نے کھانا ہے گر سے دو پیسے لی ہو چیزیں لے کر کھا گی سیمی پولس زیادہ خیرہ ہوئے کوئی خوانچیا والا آیا پیبر کے خوانچیا والا سکھیلی پر گانیا والا جو تھار کے چیزیں لے کر بیچنے کے لیے آتا ہے وہ آیا اسے لے آگے میں نے کھانا ہی کھانا ہے ہم سلوک میں ایک آنا لے چٹ کر گئے پہلے دو پیسے کھانا تھا اب چھے پیسے جن کا ایک آنا ہوتا ہے ایک آنا لیا وہ اسے بھی کھا گی چٹ کر گئے کھا گئے سیمی پولنگ وقفہ کھانا ہوتا ہے کچھا آئی لوڑ گئے سبزی فروش عورت آئی واپس چھنے گئے اس نے دو چار پیسے کے کچھاری وعظم کیے سبزی کا اتنے والی عورت اتبائی اس نے اماح لے گیا تو یہ گئی دو چار پیسے گھر سے لئے جب پاس تھے تو اس نے کچھاری میں پر رونی کھا لئے کھا لئے کھانے پر بیٹھی تو سبس کے بعد اٹھی جب کھانے پر بیٹھی تھی تو اتنا کھاتی تھی کہ سارے لوگ پھوچ جاتے تھے یہ بعد میں اٹھی تھی جب دیکھو پیٹ تنہ ہوا جس وقت دیکھو اس کا پیٹ بھرگوا کھا کھا کے دست آ رہے ہیں یعنی الٹیاں پیچس الٹیاں پیچس ہو رہے ہیں اسے مگر بیگم صاحبہ ہیں کہ کہہ جاتی ہیں مگر اسے دست آ رہے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے پیچس ہو رہے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے مگر بیگم صاحبہ کی دیکھئے اس کی آ رہے ہیں کہ وہ افتر کیدی رہ دیئے اے ہے اے ہے کلمہ افسوس جس میں کسی قدر تحجب بھی ہو اے ہے نہ یہ بچی کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے آخر کیسے بھی بیگم کو دیکھو اس نے تو کھا کھا کر آ رہا کچھ کھا پیٹ پر آتا ہے اب بیگم کو دیکھو وہ کہتی ہے یہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے کیسے زندہ رہی ہیں زیادہ کھانے دیکھتی اور اس موے نے یہ میری طرف اشارہ تھا زیادہ کھانے دیکھتی بیگم صاحبہ کہتی ہے زیادہ بھی کھانے دیکھتی تو وہ موہ یعنی غلام گھرنا شروع کر دیا جب بھی کھانے کی ناکوش کھاتی ہے نہ پیتی اور جب کبھی اس پاک سے کھانے میں بیٹی بیٹش ہے تو وہ موہ اس کی طرف غصے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے بھر بھر رکابیوں دیتی ہوں جب بھی تو موہ کا پیٹ نہیں کر دا کہتی ہے جب بھی وہ کھانے کے لیے بیٹتی ہے تو یہ موہ جائے یعنی غلام یہ غصے سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بھی دے کھانے کے لیے ہمیں ہمیں اس کو پلیٹیں بھر بھر کر دیتی ہوں پھر بھی اس موہ کا پیٹ نہیں کر دا پھر بھی اس مرے کا عاملات میں مرے کہتے ہیں اس مرے کا پیٹ نہیں کر دا یعنی یہ سیب نہیں ہوتا اتنا کچھ دیتیوں کھانے کے لیے مرگی کا میدہ ہے اتر کھایا مجھے حضب یعنی مرگی کو جب کچھ چیز کھاتی ہے فورا نظم ہو جاتی ہے بلکہ اس کا میدہ بھی مرگی کی طرح ہے فورا نظم کر لیتا ہے یعنی یہاں پر کہ غلام کی کیا کہنے چاہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے آجی مرگی مکتی ہے اور وہ بچی میری عمر کیا سارا دنتی کھاتی لیتی ہے اور اوپر سے بیگم صاحب اُٹا مجھے جامٹارش ارزام دیتی ہے کہ جب میں اپنی مرگی کو کھانا دیتی ہوں تو یہ اسے غصے سے دیکھتا ہے علاقہ میں سے بہت زیادہ کھانا دیتی ہوں لیکن پھر بھی غصے سے دیکھتے نہ اس لیے وہ بچائے کھائیں نہیں سکتے بہت کم کھاتی ہے جب کھاتی ہے تو یہ اسے غصے سے دیکھنا جاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو خوابی نہیں سکتے نیکس طرح آگا نظر مظر کا نظر بظل تو لگانا مجھے آتا نہیں نظر بظل نظر بظل یہ بہن سمنا کب ہے مرکب ہے تابع مومن یعنی نظر تو ہی نہیں ہوتی نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ گھرنا اکثر ملے مفید ثابت ہوئے ہاں البتہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے کہ گھرنا اسے سے دینا دیکھنا اکثر سہادہ دل میرے لئے بڑے فائدہ مان سا ہوتا ہے یعنی گھرنے کا ملے نظر تو ہی ہوتی نہیں ہے البتہ اسے سے دیکھنے کا ملے بڑا فائدہ ہوتا ہے شروع شروع میں تو میری یہ آلد تھی کہ کسی کو کچھ لاتے دیکھا ہٹ گیا پہلے پہلے تو میری یہ آلد تھی اور میری یہ آلد تھی کہ جب میں کسی کو کچھ ہاتے دیکھتا تھا تو میں دھول چلا گیا ہٹ گیا دھول چلا گیا کوئی اللہ کا بندہ یہ بھی خیال نہیں کرتا تھا کہ اس معصوم اور ناوارس بچے کو کچھ دو کوئی اللہ کا بندہ کوئی اللہ کا پیارا اللہ کا بندہ کسی کو بھی اس بیارے کے کسی فضل کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ اس معصوم کو میں معصوم بے قصور بے گناہ ہو اور ناوارس سے اس کا کوئی وارث کنی ہے اس کو بھی کچھ دے دو کھانے کے لئے اگر کہاں تک دل مارا جاتا ہے دل مارنا معبرہ ہے خوش موڑکنا کم تک نے اپنی پیٹ کی خوشوں کو یا اپنی کھانے کی خوشوں کو لوگ دابوں پر صبر کرتا ہے میں نے بھی رنگ بدلا میں نے بھی اپنا طریقہ تبدیل کیا دور آٹھ کے بیٹھنے والا کیسے پر قاملی چلتا کوئی ہر بھئی استعمال کرو کوئی طریقہ استعمال کرو میں نے بھی اپنا انداز بدلا جہاں کسی نے ذرا مون چلایا اور میں نے بھورا جہاں بھی جب میں کسی نے کچھ کھانا شروع کیا تو میں نے بھوسر سے دیکھا مون چلانا معبرہ کھانا چھپانا یعنی کھانا کھانا اور میں نے بھورا اور میں نے بھوسر سے دیکھا ادھر میں نے بھورا ادھر مجھ پر صلوات ہیں اس جبلے کے اندر کلاس عدیب انہیں سنت تضا کے استعمال کرو سنت تضاد دو متضاد ادھر اور ادھر یہ سنت تضاد ہے جب کسی جملے میں عدیب کا شائع شہر میں اور عدیب کا جملے میں متضاد ادھر فاظر ہے اچھا ادھر میں نے بھورا ادھر میں نے بھوسر سے دیکھا تو شخص کو کھانے والے کو جو کھا رہا تھا ادھر مجھ پر صلواتیں ادھر کو ندم کی جو میں نے کسی کو بھوسر سے دے ادھر میں نے کسی کو بھوسر سے دے شکریہ مجھ پر صلواتیں کسی بھی مجھ پر صلواتیں جب میں اسے سے دیکھتا تو دیکھتے تھے ہوتے ہوتے میری نظر کا شورت ہو گیا چلتے چلتے یہ ڈاز اپناتے وقت گزرتے گزرتے میری نظر کی شورت ہو گی میری نظر مشور ہو گی کہ اس شخص کی نظر ہوتا ہے جس کو بھول کر رکھتے اسے کھانا حضر نہیں ہوتا ایک دفعہ ایک بار میں نے بہت بھولا تھا میں نے بہت اسے سے میں دیکھا تھا کسی کھانا کھانے والے کو اس گھر میں مگر کسی نے مجھ کو کچھ نہیں دیا تھا میں نے سخت اسے سے بھی دیکھا لیکن مجھے کسی نے بھی کچھ نہیں دیا تھا کھانے کو خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کیا ہوا پھر اللہ نے کیا فیصلہ کیا کہ اس کا خارہ کھایا جو کب تم نے کر گیا جس جیسے اس نے کھایا تھا ویسا پورے کا پورا ہوئے نکر گئی یعنی اٹھی کر گیا وہ کھانا کسی حضر نہیں ہوا اور میری نظر لگنے کا اثر سمجھا گیا اور پھر کیا ہوا لوگوں نے سمجھا کہ اس کی نظر لگتی ہے یہ دیکھو یہ دیکھ رہا تھا اور اس کو کھانا اہمیوں پر پورٹی ہو گئی بس اس کی نظر لگتی ہے اب کیا تھا اب کیا ہوا اب تو الہاتی بدل گئے اب میرا یہ ہر با کر گر ثابت ہوا ذرا بینے کھانے والے کی طرح بھول کر دیکھا ذرا تھوڑا سا بینے کسی کھانے والے کو وہ غصے سے دیکھا اور میں اس کا ایسے دار بن گیا تھوڑا سا بھی غصے سے دیکھا تو وہ مجھے دے دیا کھانے میں سے ایسا دے دیا کچھ نے کوئی دے دیا کیا چاہا آدھی روٹی پہ تو میرا قدارہ نہیں ہوتا تھا بینگم صاحب کو مجھے آدھی روٹی تھی اب میں نے یہی آرپیس تمہار کیا اور کوئی مجھے مجھے کوئی تک کہی تھا تو اگر ہوتی تو رہے نہیں سکتا تو ہم سکتا غلط کسہ موتسال نتیجہ یہ ہوا انچام یہ ہوا کہ دنیا کی کوئی نعمت نعمت بخش اتیا یا عزیز چیر نہ تھی جو گھر میں آتی ہو اور اس میں سے تھوڑا سا تھوڑا بہت مجھنا ملیتا یعنی یہ جو دریقہ تھا میری امنایا غصے سے دیکھنے والا اس کا بڑا اچھا ظنوہ اب غلاط ایسے بدلے کہ اب جو کوئی کچھ ہی کھاتا تھا جب میں اس سے دیکھتا تھا تو اس سے اس کھانے سے مجھے کچھ سے کچھ ضرور مل جاتا تھا پھر کام سے ہم کمراتے نہیں خیر تنزل ٹھیک بجا درست کام کرنے سے بہنی کمراتا تھا جتنا بردی مجھے کام دے بھی کرتا تھا مگر ہر وقت کی مار بھی ذرا پھوری مل ہوتی لیکن ساتھ سوکر مارتے بھی تھے کام کا مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کام میں کرنا چھنگتا تھا کام میں کر سکتا تھا لیکن یہ ہے کہ یہ مار جو پڑھتی تھی وہ مجھے اچھی نہیں لگتی تھی آخر کہاں تک پٹے جائیں کہتا ہے کہ آخر کب تک میں مار کھاتا رکھوں گا یہ آیا مار گیا وہ آیا مار گیا یہ آیا ادھر سے ایک آیا اس نے مارا ادھر سے دوسرا آیا اس نے مجھے مار دیا بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے لوٹا رہا لوٹا ہندی زبان کا لفظ ہے ٹھیک ہے یہ پانی کا بردن آپ تابہ بھی اس کو کہتے ہیں سائبزادے سائب کہہ رہے ہیں پانی نہ ہندی زبان کا لفظ ہے پانی ان کا بیٹا بیگم کا جو بیٹا ہے جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے پانی نہ بیگم کہتا ہے نوٹا نا سائبزادی صاحبہ فرمار ہی ہے چل میرے ساتھ کھے اسی حصنا میں اس گھر کی جو بیٹی ہے جو میری عمر کیا وہ کہتا ہے آو میرے ساتھ کھے یہ کہہ رہا ہے پیدر پانی وہ کہہ رہا ہے دوسرا کام کا آخر آدمی نہ ہوں گھن چکر ہو گیا آخر میں آدمی تو نہیں میں آوالہ گھر ہو گیا کمی ادھر باگوں کمی بودر باگوں جس کا حکم نہ مانا وہی مارے اور حکم مانو تو کیوں گا مانو اور پھر حکم مانو تو کیوں گا مانو بھر یک وقت میں تین کام کر سکتا ہوں میں مشین ہوں کے ایک ہی وقت میں تین کام کر دیں بھلا اچھا تین کام ایک آدمی کیوں کرے یعنی ایک آدمی جو ہے تین کام کس طرح کر سکتا ہے کلاس پانی ہے بھی زمان کا لفظ ہے اور اس کو اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو اکسیجن اور ہائیڈروجن گیز کا وہ بے رنگ اکسیجن اور ہائیڈروجن گیز کا وہ بے رنگ بے مذہب بے نیک یعنی کوئی خوشبوئی اس دنیا تھی اور سیار مرکب جسے گرم کرو تو بھاپ اور ٹھنڈا کرو تو برد بن جاتا ہے اسے کہا کہتے ہیں پانی آپ بھی کہتے ہیں مار بھی کہتے ہیں چل بھی کہتے ہیں آخر میں نے بھی بے شرمی کا جامعہ پہن گیا آخر میں بھی بے شرمی پر اتر آیا اخلاق کو بلائتاک رکھتی ہے اخلاق کو میں نے چھوڑ لیا پٹنا قسمت میں لکھا ہے تو یوں اسے اگر مار قسمت میں میں نے دکھی ہوئی تو ایسے اسے چلو کھاتے رہو مار یوں میں پٹنا دھو میں پٹنا یوں کا متضاد لفظ ہے دھو ایسے بھی پٹنا ویسے بھی پٹنا ایسے بھی مار کھانے ویسے بھی مار کھانے کام نہیں کروں گا تو پھر بھی مار کام کروں گا تو پھر بھی مار پھر کام کر کے اپنے آپ کو موسٹ میں کیوں تھکائیں پھر کیا ضرورت ہے کام کروں اور اپنے آپ کو تھکاؤں کام بھی کروں اور اپنے آپ کو تھکاؤں بھی اور مار بھی کھاؤں گا بے مقصد مار پڑے مجھے نکمہ کا خطاب ملتے تو ملنے دو نکمہ بیکار کا خطاب ملتا ہے خطاب اس میں علم کی ایک قسم ہے اکلاس اگر مجھے کوئی نکمہ کہتا ہے تو خیرے کہنے دو برا برا کہتا ہے تو کہنے دو اس کان سنو اس کان اُڑا دو اس کان سنو اس کان اُڑا دو یعنی کسی کی بات پر کوئی دوجھوں نہ دو کیونکہ کام کروں خوشہ بھی مارتے ہیں نہ کر کروں خوشہ بھی مارتے ہیں یہ کان سنو کہنے دو اگر کوئے مجھے جو کسم جو برا برا کہتا ہے تو کہنے دو انکی بات پر کوئی دوجہوں نہ دو آپ بھی بگ بگ کر کے تھک جائیں گے آپ بھی مسئول اور آگے پاک صورتانتار lassen تھک جائیں گے اور پھر کچھ بھی نہیں کرے گے یہ شاعت میں گھننے کی طرح کم یا کیا کہنے دو یہ فرید تھا یہ چاہت تھی یہ غصے سے دیکھنی کی طرح غصے سے دیکھنی کی وجہ سے بھی کم جاگی ہوئی جب میں کسی کھانے والے غصے سے دیکھتا تھا تو اس کھانے میں سے مجھے کچھ نہ کچھ مل جاتا تھا اب میں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور یہ کام کرنا چھوڑا دیا ہے یہ میرے اپنی کا بھی کام جاگ ہوا ہے سب چھوڑے چلا دیا میں مگمی ٹس سے مسنا ہوتا سارے لوگ شور کرتے کہ کام کر فلان کام کر فلان کام کر لیکن مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا ٹس سے مسنا ہونا معبرہ مجھ پر کوئی اثر نہ ہوتا جہاں کسی نے ذرا ہاتھ لگایا اور میں نے زور سے چھوڑ ماری اور جب بھی کبھی کوئی مارنے کے لیے تیار ہوا وہ میری طرف آتھ بھی کرتا تو میں زور سے چھوڑا شور کرتا اور ایسا چھوڑا گویا کہ بھلے ایسا چھوڑا کہ کسی نے گلہ دبا دیا اس کا ذرا بھی کچھ تھوڑا سا مجھے کسی نے کہا تو میں نے شور چھوڑا چھوڑ کر دیا اور ایسا شور چھوڑا کیا کہ اس میں کسی نے میرے گلہ دبایا ہوئے اور میں مرنے والا ہوں اسے چھوڑے مارتا ہوں کبھی کسی نے میری اس ترقیب کو دیکھ لیا تو راست کھل گیا کبھی کسی نے میرے اس شال کو اگر دیکھ لیا تو کیا ہے میرا راست میرا بیر کھل گیا نہیں تو ماننے والا خود گبرا گیا یا ماننے والا ڈر کے بارے مجھے ماننا چھوڑ دیتا اور کبھی کوئی بھول کرتا کہ یہ ویسے ہی ہمیں دھکہ دے رہا ہے تو میرا راست ہو جاتا دوسروں نے بھول بچایا کہ اے ہے باقی جو گھر باتے تھے انہوں نے شور بچایا مارنے والے کے علاوہ دوسرے جو تھے انہوں نے شور مارا انہوں نے شور بچا دیا شور کر دیا اے ہے کلمہ افسوس لوڑے کو کیوں مار دارا یعنی لڑکہ کو کیوں مار دارا مار رہے ہو مار ڈالہ کلاس ایک کلاس میں مار مار میں مینک دیئے ہیں مینک دیتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں اصل فیر اور مار ڈالا امدادی فیر مار ڈالا کچھ بیٹھنا کھا لینا آماس دینا پی لینا یہ سارے کیا ہیں امدادی فیر انگلیش منٹ کو کہتے ہیں ہیلپنگ ور قرام مزور بیڈا کرنے کے لیے یا خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے باقا تریف اصل فیر کے ساتھ ایک اور فیر کا اضافہ کر دیتا ہے اس مرکوس کو کیا کرتے ہیں امدادی فیر مار اصل فیر اور ڈالنا امدادی فیر تو اس کو کیا کہتے ہیں امدادی فیر دو افعال کے استعمال کیا گئے مار ڈالا کبھی تو مارنے والے صاحب مجھ سے زیادہ پٹ کے اب جو مارنے کے لیے آیا تھا تو مینے اصحاب شور مچایا کہ باقی نہیں اب جب کوئی اس گھر میں مجھے مارنے کے لیے آتا ہے کیونکہ میں کام تو کرتا نہیں تھا چھوٹ دیا تھا مینے کام کرنا کیونکہ کام کرتا تھا تو پھر بھی مارتے تھے مینے کچھ نے مارتے تو پھر بھی یہ نہ کرو گا اور جب میں کام کرتا کام نہ کرتا تو کوئی مجھے مارنے کے لیے آتا تو پھر کیا ہوتا وہی شور مچانا شروع کر لیتا اور باقی جو گھر میں بیٹھے ہوتے تو وہ جو مجھے مارنے کے لیے آتا تھا بات پر ایسا بھی ہوتا تھے اسے وہ ماننے شروع کر لیتے اور کبھی ڈاڑ ڈپٹ ہو گئی مگر ہم کام سے بچ گئے اس مجھے ماننے کے لیے آنے والے کی کبھی ان کو برا برا کہہ رہے تھے اور کبھی اسے بھوک کٹتے اور اس طرح ایسا میرا رہا کا کمیاب آگے ہمیں کام کرنے سے بچ گئے اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکن سے آپ نے اقتدام کو بڑھتا ہے خلافیر پاکستان پہلتا ساتھ ہی کلاس آج کا لیکن سے آپ کو بڑھتا ہے